آج سیمانچل اپنے مرہوم رہنما تسلیم الدین کو یاد کر رہا ہے ان کی یوم وفات کے موقع پر پٹنا سے لے کر سیمانچل تک کارکرم آئیوجد کیے جا رہے ہیں ان کے چھوٹے بیٹے اور رج سرکار میں آبدہ پربندن منطری شہنواز عالم نے فلواری شریف پہنچ کر قرآن خانی کی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کی ہیں پوکندی منطری تسلیم الدین 17 ستمبر 2017 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس دوران وہ عرریہ سے سانسٹ تھے جسے لوگ پیار سے سیمانچل گاندھی کے نام سے پکارتے تھے انہوں نے اس چھیتر میں کئی دشکوں تک راجنیٹی کی اور علاقے کو وکاس کے پت پر کھڑا کیا گیا یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں بھول نہیں پائے ہیں آئیے جانتے ہیں کون تھے تسلیم الدین جو کی ہاتھ کے سسونہ گاؤں میں جن میں تسلیم الدین شروع سے پرکھڑ تھے راجنیٹی میں ان کی ہمیشہ سے دلچسپی رہی دیوگورہ سرکار میں انہیں گرہ راج منطری بنایا گیا ان کی راجنیٹی کی شروعات 1954 میں ہوئی تھی 1969 میں تسلیم الدین نے سرپنچ کا چناؤ جیتا اور اپنے بلبوتے گرہ راج منطری تک کا سفر تیہ کر لیا سرپنچ کے بعد تسلیم الدین 1964 میں مکھیا بنے 1979 سے 1996 کے بیج سات بار بیہار ویدھان سبھا کے صدس سے چنے گئے اور 1989 میں پہلی بار وہ نویں لوگ سبھا کے صدس سے چنے گئے انہوں نے 1996 میں اگیارویں، 1998 میں بارویں، 2004 میں چودھویں اور 2014 میں سولویں لوگ سبھا کے صدس سے رہے 1989 میں پہلی بار جنتہ دل کے ٹکٹ پر تسلیم الدین پورنیا سے سانسط چنے گئے اور 1991 میں کشنگنج لوگ سبھا سیٹ سے وہ چناؤ ہار گئے تھے 1995 میں سماجبادی پارٹی کا ٹکٹ پر جوکی ہارٹ ویدھان سبھا کا چناؤ جیتا تھا اور کشنگنج لوگ سبھا سیٹ پر 1996 میں ہوئے آم چناؤ میں تسلیم الدین نے جیت ڈرج کی تھی تسلیم الدین کئی بار اپنے بیانوں کو لے کر بھی ویوادوں میں رہے تھے وہ بار نیانترہ نہیں ہونے کا بجے سے یہ استیتی ہوا ہے اور سرکار پھیل کر دیتے ہیں تو ہم لوگ بھارت سرکار میں جا رہے ہیں کل دو تین دن سے ہم لوگ گھوم رہے تھے سب سے زیادہ خراب حالت کشنگن پرکھنڈ دور چکا ہے کھوٹا دھامن کا ایتی پرسن نائنتی پرسن جو این پانی بھول چکا ہے کوئی بباسطہ نہیں ہے مہانتہ بریج کا حالت بھی بہت خراب ہے کب وہ کریک کر جائے گا موسیقی